بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈوائزر کوکنگ آپ کے لئے بہت ہی ایزی اور جنیک سی ٹپ لے کے آیا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ جنجر کو یعنی کہ ادرک کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں رمضان کے لئے یا پھر ویسے ہی کیجولی آپ اسے سٹور کر کے رکھ لیں جلدی جلدی مطلب ٹائم نہیں ہوتا ادرک کو آپ لیں بلینڈ کریں یا پھر کوٹ لیں اور پھر اس کو سبزی میں استعمال کریں تو اس کے لئے ایک مزیدار سی ٹپ ہم آپ کے لئے کیا ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے یہاں پر ہم نے لی ہے آدھا کلو ادرک اور اسے چاپ کر لیا تھا اس طرح سے باریک ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اب ہم ادرک کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو اسے چاپر میں چاپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کسی اور طرح سے بھی اس کو پیس سکتے ہیں ہم یہاں پر اس طریقے سے اسے اچھے سے کوٹ لیں گے تاکہ یہ بہت ہی باریک ٹکڑوں میں بڑھ جائے اور یہ خوشک ہو آسانی سے لیجی اس طرح سے اس کو اچھے سے پیس لینا ہے اسی طرح سے جو ریمیننگ ادرک ہے وہ بھی ہم کوٹ لیں گے پیس لیں گے یہاں پر ہم نے لی ہے ایک در ٹرے اسے آئل سے اچھے اسے گریس کر لیں گے برش کی مدد سے آئل لگا لیں گے ٹرے کے اوپر کیونکہ ہم نے اس کے اندر ادرک ٹالنا ہے تو کئی ایسا نہ ہو کہ وہ برطن کے ساتھ چپک جائے اور آپ کو اسے نکالنے میں مشکل ہو آئل سے گریس کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے دوسری ٹرے لی ہے اس کو بھی آئل سے اچھے سے گریس کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے کھلا کھلا رکھنا ہے برطن کے اندر تاکہ یہ آسانی سے اور جلدی سے خوشک ہو جائے کھلا کھلا اسے رکھئے گا یہ دیکھئے ٹرے میں ہم نے اسے پھیلا لیا ہے اچھے سے اور اب ہم اسے رکھ دیں گے دھوپ میں یہاں پر ہم نے اسے شت پہ دھوپ میں رکھ دیا ہے ایک دھوپ لگے یا دو دھوپ لگے جب یہ اچھے سے خوشک ہو جائے تو ہم اسے پیس لیں گے یہاں پر دیکھئے تقریبا دو دھوپ کے بعد یہ ہمارے پاس ادرک خوشک ہو گیا ہے اچھی طرح سے ہاتھ سے آپ اسے مسل کے دیکھ لیجئے کرنچی کی آواز آ رہی ہے اس کے اندر سے ہم تسلی کر لیں گے کہ ادرک اچھے سے خوشک ہوا ہے یا نہیں اور یہاں پر ہم نے لیا ہے بلینڈر یا پھر گرائنڈر کہہ لیجئے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادرک تھوڑا تھوڑا ڈال لیں گے تاکہ یہ آسانی سے پیس جائے پھر ہم ریمیننگ اس کے اندر ڈال دیں گے یہاں پر ہم نے اسے پیسنا شروع کر دیا ہے اور دیکھئے ادرک کو پاورڈر میں ہم نے کنورٹ کر لیے اسی طرح سے جو سارا ادرک ہے نا اسے پاورڈر میں کنورٹ کر لیں گے اور یہاں پر ہے ہمارے پاس جار ایر ڈائٹ جار اس کے اندر ہم ڈال لیں گے جنجر پاورڈر اور آپ اسے لمبے عرصے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ اسے سبزیوں میں استعمال کر سکتے ہیں جنجر پاورڈر کو یا پھر آپ کو یور سیلیڈ وغیرہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لئے چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی ہوں گی جب کبھی آپ سالن بنا رہی ہوں آپ کو چاہیے ہو ادرک اور ادرک گھر میں موجود نہ ہو تو آپ ادرک پاورڈر اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو ادرک ہی ہے نا کیسی لگی ہے آپ کو یہ ریسپی لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اور جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے ساتھ ہم پھر ایک یونیک سبر دستی ریسپی لیکے آئیں گے آپ کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظ